بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتبیکٹریس فانڈویشن میں میں آپ کو حشمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں چپٹر نمبر 4 اور اس کی جو ایکسسائز 4.1 ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دو بیسک چیزیں پڑھیں گے انہی دو چیزوں کی بنیاد پر یہ پوری ایکسسائز جو ہوگی تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اگر انڈ تک دیکھیں گے تو آپ کو یہ پوری ایکسسائز سمجھا جائے گی اور آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسروں کو بھی آپ سمجھا سکیں گے میں گرنٹی سے کہہ سکتا ہوں تو آپ نے توجہ سے پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو اس ایکسسائز کو شروع کرنے سے پہلے ہم دو چیزیں پڑھتے ہیں ایک ہوتی ہے direct proportion ایک ہوتی ہے inverse proportion تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں direct proportion چلیں پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں proportion کیا ہوتی ہے the equality of two ratios is called proportion equality of equality of two ratios is called proportion ٹھیک ہے مطلب کیا ہے کہ دو نسبتوں کی جو برابری ہوتی ہے اس کو ہم proportion کہتے ہیں is called proportion ٹھیک ہے تو دو ریشو کی برابری کا کیا مطلب ہے جیسے ہم آپ two ratio six کیا یہ برابر ہے one ratio three کے جی بلکل برابر ہے کیونکہ two ones are two ہوتا ہے اور two three's are six ہوتے ہیں یعنی کہ two ratio six برابر ہے one ratio three کے تو دو ریشو برابر ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس دو ریشو کی جو برابری ہے اس برابری کو کہتے ہیں proportion ٹھیک ہے تو proportion دو ٹائپس کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے direct proportion اور ایک ہوتی ہے inverse proportion ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں direct proportion کیا ہوتی ہے direct proportion ٹھیک ہے اگر ایک چیز بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ایک چیز increase ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی حساب سے دوسری چیز بھی کیا ہو رہی ہے increase ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا ایک مقدار decrease ہو رہی ہے اسی لحاظ سے یا اسی تناسب سے دوسری مقدار بھی decrease ہو رہی ہے میں اس کی example دیتا ہوں decrease ہو رہی ہے تو اس طرح کے پروپوشن کو اس طرح کے تلق کو کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپوشن میں اس کی اگزیمپل دیتا ہوں کہ اگر آپ زیادہ ٹائم چلیں گے یا جتنا زیادہ سپیڈ اپنی گاڑی کو دیں گے اتنا ہی زیادہ دسٹنس کور ہوگا جب آپ سپیڈ زیادہ لگاتے ہیں گاڑی کو تو دسٹنس کتنا زیادہ کور ہوگا اس کا مطلب ہے ایک چیز بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ گئی ہے اگر آپ سپیڈ کم کرتے ہیں تو دسٹنس بھی کم ہو جائے گا لہٰذا ایک چیز کم کرنے سے دوسری چیز بھی کم ہو گئی تو اس طرح کے جو تلق کو کیا کہتے ہیں ڈائریکٹ پروپوشن دوسرا تلق کیا ہے یہ دو تلق اگر آپ کو سمجھ آگئے تو لہٰذا یہ پوری ایکسسائز آپ کو سمجھ آ جائے گی دوسرا تلق ہے انورس پروپوشن انورس پروپوشن اچھا انورس پروپوشن کا مطلب ہے انورس کا نام سے ظاہر ہے الٹ یعنی الٹا تلق ہے یعنی ایک چیز انکریز کرے گی اسی لحاظ سے دوسری چیز ڈکریز کرے گی کم ہو جائے گی ایک چیز انکریز کرنے سے دوسری چیز ڈکریز ہو گی ہے تو اس طرح کے جو تلق کو ہم کیا کہتے ہیں انورس پروپوشن اور اگر ایک چیز ڈکریز ہو رہی ہے اسی لحاظ سے دوسری چیز بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو الٹا جو تلق ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انورس پروپوشن اس کی میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ انٹیں پڑھیں ہوئی ہیں ٹھیک ہے اگر بہت سار انٹیں پڑھیں ہوئی ہیں جیسے دو ہزار انٹیں پڑھیں ہوئی ہیں اگر آپ چار بندے لگاتے ہیں تو وہ انٹیں جو ہیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے کے جانی ہے ٹھیک ہے چار بندے لگاتے ہیں تو وہ ٹائم لگاتے ہیں وہ ٹائم لگاتے ہیں جی آٹھ گھنٹے ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے لگاتے ہیں یا آٹھ ہاؤرز لگاتے ہیں اس کو ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ لے جانے میں اب میں مجھے بتائیں کہ اگر آپ زیادہ بندے لگا دیں مثلا آٹھ بندے لگا دیں کیا وہ آٹھ گھنٹے میں ہی لے کے جائیں گے نہیں آرگنٹے میں وہ مکمل کر دیں تو دیکھو ایک چیز ہم نے بڑھائی ہے دوسری چیز کام ہوگی ہے تو اس طرح کے جو تعلق کو ہم کیا کہتے ہیں انیورس پروپورشن ٹھیک ہے تو یہ تھی دو ڈیفنیشن جو ضروری تھی میں سمجھانا آپ کو تو سب سے پہلے ڈریکٹ پروپورشن کے اگزیمپل دیکھتے ہیں ایکسرسائز پر جانے سے پہلے ہم ڈریکٹ پروپورشن کے اگزیمپل دیکھتے ہیں جو آپ کی جو بک ہے اس کا جو پہلا پیج ہے اس پہ یہ اگزیمپل دیکھی ہوئی ہے جو ڈریکٹ پروپورشن کے اگزیمپل ہے اب دیکھیں اس کے اگزیمپل کے ہے ایف دی پرائیس آف ٹویلو ایکز ایز نائنٹی سکس روپیز ہاو مینی ایکز کین بی باٹ ویڈ ایٹی روپیز یعنی کہتا ہے کہ بارہ انڈوں کی قیمت چھانوے روپے ہے تو اسی روپے اگر آپ کے پاس ہیں تو کتنے روپے میں کتنے انڈے آئیں گے تو ہم اس کا مطلب ہے اس کوسچن میں دو چیزیں ہیں ایک تو اگز ہیں ایک کیا ہے روپیز یا پرائیس کہہ لیں دو چیزیں ہیں دو مقداریں ہیں تو ہم دونوں کو اس طرح نوٹ کالیں گے پہلے لکھیں گے پرائیس یعنی ان دونوں کے درمیان ریشو ہے پرائیس ریشو اگز ٹھیک ہے جو چیزیں کوسچن میں دی گئی ہوں گی سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون کونسی چیزیں ہیں تو وہ ہم نے اس طرح لکھ لینی ہے ریشو کی شکل میں تو پرائیس اور اگز ہیں تو کتنی پرائیس ہے 96 پرائیس ہے 96 روپیز ادھر RS بھی لکھ دیتے ہیں 96 روپیز تو 96 روپے میں کتنے انڈے آتے ہیں جی 12 انڈے آتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتا ہے کتنے انڈے آئیں گے how many eggs کتنے انڈے آئیں گے ہمیں کیا پتا ہے کتنے انڈے آئیں گے ہم کہتے ہیں x انڈے آئیں گے ٹھیک ہے کتنے روپے میں 80 روپے میں یعنی وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر 96 روپی میں 12 انڈے آتے ہیں تو 80 روپے میں کتنے انڈے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ مجھے بتائیں گے اگر پیسے 96 ہوں تو یعنی کہ روپے اگر 96 ہوں تو 12 انڈے آتے ہیں اگر پیسے کم کر دیں تو انڈے زیادہ ہو جائیں گے یا کام ہو جائیں گے ظاہری بات ہے کام ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے ایک چیز کم کرنے سے دوسری چیز کم ہو گئی ہے تو اس طلق کو ہم کیا کہتے ہیں direct proportion تو اگر direct proportion ہوگا تو آپ نے arrow لگانی ہے ایک جیسی arrow لگانی ہے دونوں طرف ٹھیک ہے دونوں طرف آپ نے ایک جیسی arrow لگانی ہے یا اس طرح دونوں arrow لگانی ہے ٹھیک ہے یا الٹی arrow لگا دے دونوں ایک جیسی ہونی چاہیے ڈائریکٹ تلق ہے ڈائریکٹ پروپورشن ہے تو ایروز آپ نے کیا لگانی ہے دونوں سیدھی لگا دنی ہے یا دونوں oser لگا دنی ہیں مطلب کیا ہے کہ دونوں ایک جیسی ایروز ہونی چاہیے اولٹی سیدھی کا کوئی جو ہے نا ضروری نہیں ہے آپ جنہوں ایک جیسی ایرو لگائیں ٹھیک ہے تو میں لگا دیتا ہوں ایروز یہ اولٹی دونوں اولٹی لگا دیں دونوں اولٹی لگنے کا مطلب ہے کہ دونوں میں کس کا تلق ہے direct کا تلق ہے دونوں ایک جیسی جو ہی تو اس کو اوپر لکھیں گے 96 کو اور 80 کو نیچے لکھ دیں گے اور اسی طرح یہ 12 جو ہے اس کو اوپر لکھ دیں گے اور x کو ہم نیچے لکھ دیں گے کیوں کیونکہ دونوں کا ایک جیسا تلق ہے اگر اس کو اوپر لکھیں گے اس کو بھی اوپر لکھیں گے اس کو نیچے لکھیں گے اس کو بھی نیچے لکھیں گے ٹھیک ہے direct تلق ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے x کی ویلیو کیا آئے گی this implies that x کی ویلیو یعنی cross multiply کریں گے x multiply 96 is equal to 12 multiply 80 لکھنے گا ٹھیک ہے اب 96 x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اور ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide ہو جائے گا 96 ٹھیک ہے 12 کو x سے کریں اور 8 12 8 multiply کرنے تو 96 آتا ہے x کی ویلیو کیا آئی ہے 10 اب مجھے بتائیں x کس کے نیچے لکھا تھا x کے نیچے لکھا تھا تو لہٰذا 10 کے ساتھ کیا لگا دیں گے x ٹھیک ہے تو یہ ہم نے example کی ہے کس کی یہ direct جو proportion ہے اس کی ہم نے example کی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ 96 روپے میں 12 انڈے آتے ہیں تو 80 روپے میں کتنے انڈے آئیں گے 10 انڈے آئیں گے آگے سمجھے تو دیکھو نا قیمت کام ہوئی ہے یا بڑی ہے sorry egg کام ہوئی ہے بڑے ہیں دیکھو اگ کام ہو گیا نا پہلے 12 انڈے تھے اب 10 انڈے ہو گئے اب دیکھتے ہیں ہم ایک example دیکھتے ہیں کس کی inverse جو variation ہے inverse جو proportion ہے اس کی ہم example دیکھتے ہیں اس کو ہم erase کر دیتے ہیں اس example کو erase کر دیا اب دیکھیں جو inverse تعلق ہے 10 men have ration for 21 days in a camp if 3 men leave the camp for how many days will the ration be sufficient for the remaining men اب اپنی book کا جو اگلا page ہے اس کو کھول لیں گے تو یہ example آپ کو نظر آئے گی تو اس example میں کہہ رہا ہے کہ اگر 10 آدمیوں کے لیے 21 دنوں کے لیے ایک راشن جو ہے وہ کافی ہے ٹھیک ہے 10 بندوں کے لیے جو 21 دنوں کے لیے راشن پڑا ہوا ہے پھر کہتا ہے اگر 3 بندے باغ جاتے ہیں 3 بندے leave کر جاتے ہیں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو واقعی بچے ہیں بندے بچیں گے ان کے لیے کتنا جو راشن کافی ہوگا remaining men کا مطلب ہے جو بچ گئے ہیں بندے ان کے لیے کتنا راشن sufficient ہے کتنا راشن کافی ہوگا ٹھیک ہے تو ہم ادھر لکھتے ہیں کونس کونسی چیزیں ہم دیکھنی ہے کہ چیزیں کون کونسی دیئی ہوئیں اس میں ایک ہے آدمی اور ایک ہے days ٹھیک ہے تو ادھر لکھیں گے men اور ratio days men ratio days کتنے آدمی ہیں 10 آدمی ہیں اور کتنے days ہیں 21 دن ہیں تو وہ کہتا ہے 3 بندے چلے جاتے ہیں تو بقایا کتنے بندے رہ گئے پھر 7 بندے رہ گئے پھر کہتا ہے ان کے لیے کتنے دنوں تک جو ہے راشن کافی ہوگا ٹھیک ہو گیا تو ہم نے دن فائنڈ کرنے ہیں دن کے نیچے ہم کیا لگا دیں گے ایکس لگا دیں گے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ 10 بندوں کے لیے 21 دن کے لیے کھانا کافی ہے اگر ہم بندے کم کر دیں تو ظاہری بادہ دن بڑھ جائیں گے دیکھو ایک راشن ہے جو ہے 21 بندوں 10 بندوں کے لیے 21 دن وہ کھا سکتے ہیں اگر بندے چلے جاتے ہیں کچھ تین بندے بھاگ جاتے ہیں تو ظاہری بادہ وہ راشن زیادہ دن کے لیے کھا سکتے ہیں اس کا مطلب ہے بندے کم ہونے سے جو ہے راشن جو ڈیز ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے ان کا آپس میں کیا ہے الٹا تلق ہے انورس تلق ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے ایرو اس طرح ایک ایرو اس طرح لگائی ہے ایرو اس طرح لگائی ہے تو یہ ہم دونوں کے درمیان کس تلق کو ظاہر کر رہا ہے انورس تلق کو ٹھیک ہے تو آپ ایرو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں ایک ایرو اس طرح لگا دیں دوسری ایرو اس طرح لگا دیں ایرو کا میں نے آپ کو بتایا تھا ایرو کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے ایرو الٹی لگانی ہے مثلا ایک سیدھی ہے تو دوسری الٹی ہوگی اگر ایک الٹی ہے تو دوسری سیدھی ہوگی یہ تلق اگر بتانا نہیں کہ انورس تلق ہے تو ایرو آپس میں الٹی سیدھی ہوں گی ٹھیک ہے دونوں ایک جیسی ایرو نہیں ہوں گی آئی سمجھ تو اگر ایک ایرو الٹی ہے تو دوسری سیدھی ہے اگر ایک سیدھی ہے تو دوسری الٹی ہونی چاہیے یہ بتا رہا ہے ہمیں انورس تعلق ہمیں یہ بتاتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے انورس تعلق میں چلیں ہم دو ایرو لکھتے ہیں پھر کنفیوز ہو جائیں گے سیدھی ایرو لکھتے ہیں ایک الٹی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اگر یہ اوپر لکھیں گے تو کیونکہ یہ ایرو الٹی ہے تو پھر اس کے ساتھ اوپر یہ لکھنا پڑے گا مثلا 10 اگر اوپر لکھنا ہے تو دوسری طرف ہم x کو اوپر لکھیں گے ٹھیک ہے اگر 7 کو نیچے لکھنا ہے تو دوسری طرف جو اوپر والا ہے اس کو ہم نیچے لکھیں گے سمجھ آئی کہ نہیں انورس ریٹ تعلق میں ہم نے کیا کیا تھا جو اوپر تھا ادھر اوپر تھا ہم نے ادھر اوپر لکھا ہے ادھر اوپر تھا وہ ادھر بھی اوپر لکھا لیکن یہ اُلٹ تلق ہے تو ہم کیا کریں گے ٹین کو اوپر لکھیں گے تو جو دوسرا نیچے ہے اس کو ہم اوپر لکھ دیں گے اب نیچے جو ہے سیون نیچے لکھیں گے ادھر دوسرے نمبر بار تو جو ادھر جو اوپر ہے اس کو بھی نیچے لکھیں گے تو اس طرح ہم نے ان کو انویرس تلق میں ہم نے یہ کام کرنا ہے تو 10 کو ملٹیپلائی کریں گے 21 سے دیوائیڈ 7 یعنی کراس ملٹیپلائی کریں گے 7 کو ادھر ہی رہنے دیں گے X تو X is equal to 7 1's are 7 7 3's are 20 1 10 3's are 30 ہو جائیں گے اور X کس کے برابر آئے گا 30 کے آپ مجھے بتائیں X کس کے نیچے لکھا ہوا تھا X days کے نیچے لکھا ہوا تھا تو ہم اس کے ساتھ کیا لگا دیں گے days یعنی 30 days کے لئے دو راشن کافی ہوگا ان کے لئے ٹھیک ہے اگر 10 بندوں کے لئے کس دن کے لئے کھانا کافی ہے تو 7 دن جو 7 بندے رہ جائیں گے ان کے لئے تو 30 دن نکال جائیں گے وہ سمجھ آگئی تو یہ تھا inverse variation کا جو question تھا اب ہم آ جاتے ہیں 4.1 exercise پہ اب جو 4.1 exercise ہیں اس میں compound proportion والے question ہے یعنی کہ ایک proportion یہ زیادہ ہو جائیں گے تین تین چیزیں آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں question number one if 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily کہتا ہے 30 بندے جو ہیں وہ 56 دن کام کرنے daily 6 گھنٹے کام کرنے سے وہ ایک road مکمل کرتے ہیں road repair کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو کہتا ہے how many days 45 men will repair the same road by working 7 hours daily کہتا ہے کتنے دنوں میں اگر 45 بندے کر دیں اور وہ 7 گھنٹے کام کریں تو کتنے دنوں میں وہ road مکمل کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے دیکھنا آتا ہے کہ کون کون سے چیزیں دی ہوئی ہیں ایک تو men ہیں ایک days ہیں اور ایک howards ہیں ان تینوں کو ہم ادھر لکھ دیتے ہیں question number one ہے ادھر لکھ دیتے ہیں men ہم solution کرنے جا رہے ہیں solution men لکھیں گے دوسرے نمبر پر ہم لکھیں گے days days اور تیسرے نمبر پر ہم لکھیں گے hours hours ٹھیک ہو گیا اب کتنے بندے ہیں جی تیس بندے ہیں تیس بندے ہیں کتنے دنوں میں مکمل کرتے ہیں 56 days میں مکمل کرتے ہیں اور کتنے گھنٹوں میں 6 گھنٹوں میں پھر کہتا ہے how many days یعنی کیا find کا نام ہے days find کرنے ہے تو days کے نیچے ہم x لگا دیں گے ہمیں نہیں پتا کتنے days ہیں تو x لگا دیں گے نا تو 45 men ہیں 45 اس کے نیچے men کے نیچے لکھ دیں گے اور by working 7 hours daily یعنی کہ 7 hours daily کام کرنے سے ٹھیک ہو گیا اب جو ہم نے لکھنا تھا وہ ہم نے لکھ دیا اب کام آجاتا ہے کہ ہم نے تیرے لگانی ہے arrows لگانی ہے ٹھیک ہے اب ہم غور سے دیکھنا ہے x والی کونسی ہے x والا یہ ہے ٹھیک ہے نا جو x والا کالم ہوگا اس کو ہم اس کو دونوں کے ساتھ compare کیا کریں گے ٹھیک ہے اس کو نہیں دیکھنا آپ نے ان دونوں کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم arrow لگانے والے ہیں arrow دو دو کر کے ہم چیک کریں گے تو arrow آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ سمجھ نہیں آئے گی تو اس کو بھول جائیں ان دونوں کو دیکھیں دیکھیں تیس بندے 56 days میں کام کمل کرتے ہیں اگر بندے زیادہ کر دیں تو days بھی days کام ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھو اگر تیس بندے ہیں وہ 56 days میں اپنا کام ہتم کرتے ہیں تو بندے زیادہ لگا دیں وہ تھوڑے دنوں میں کام ہتم کریں گے اس کا مطلب ہے بندے بڑھانے سے جو ہے جو days کام ہو گئے اس کا مطلب ہے ان دونوں کو آپس میں تلق کیا ہے الٹا تلق ہے یعنی کہ ان دونوں کی تیریں آپس میں الٹی ہوں گی ایک الٹی تو ایک سیدھی ہوگی یا ایک سیدھی ہے اور دوسری الٹی تو ان دونوں کو آپس میں تلق کونسا ہے انورس تلق ہے اس لئے ہم نے ان دونوں کی ایروز الٹی سیدھی اور الٹی لگائی ہیں اب ہم نے اس کو بھول جانا ہے بغیر ایکس والے کو ہم نے بھول جانا ہے ٹھیک ہے اور ایکس والا اور اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے اس کو بھول جائیں اس کو نہیں دیکھنا آپ نے اب ان دونوں کو دیکھتے ہیں اب دیکھیں 6 گھنٹے کام کرنے سے وہ 56 days میں وہ کام ہتم کرتے ہیں اگر 7 گھنٹے daily کام کریں تو زیادہ بات ہے وہ جلدی ہتم کر دیں گے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھنٹے بڑھانے سے یہ کام ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے ان دونوں کا تلق بھی کیا ہے inverse تلق ہے اگر یہ تیر سیدھی ہے تو یہ تیر الٹی ہونی چاہیے سمجھائی کے نہیں ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہوتا ہے کہ ایکس والے ایکس والی جو جو کالم ہے یا ایکس والے جو یہ کالم ہے اس کا دونوں کے ساتھ تلق دیکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم نے ایکس والے کا تلق اس کے ساتھ دیکھا ہے پھر ہم نے ایکس والے کا تلق اس کے ساتھ دیکھا ہے پہلے جو ہم ہم نے دیکھا ہے کہ اگر تیس بندے اس کو ہم نے بول گئے ہیں تیس بندے اگر چونجہ دنوں میں کام کرتے ہیں تو پنتالی بندے جو ہے وہ کم دنوں میں کام کر دیں گے اس کا مطلب ان دونوں میں تلق کیا ہے الٹا طلق ہے انورس طلق ہے پھر ہم نے اس کو بول گئے ہیں ان دونوں کا طلق دیکھنا ہم نے 6 گھنٹے کام کرنے سے چھونجہ دنوں میں کام ختم ہو جاتا ہے 56 دنوں میں کام ختم ہو جاتا ہے اگر 7 گھنٹے زیادہ کام کریں تو وہ کام دنوں میں ختم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے ان دونوں کا طلق بھی الٹا ہے انورس طلق ہے اگر اس کی تیر میں نے سیدھی لگائی ہوئی تھی تو اس کی الٹی ہونی چاہیے آگے سمجھ تیریں لگانے کا کام ہتم ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اب دیکھیں جو بغیر x والے کون کون سے ہیں یہ جو کالم ہے یہ بغیر x والا ہے یہ بھی کالم بغیر x والا ہے ان دونوں کی تیریں ہم نے دیکھنی ہیں کس طرح گئے ہیں ان دونوں کی تیریں ایک جیسی ہیں لہٰذا ان کا جو اوپر ہے ان کو آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے اس کا جو اوپر ہے اس کے جو اوپر ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کر کے نیچے ڈیوائیڈ کر دیں گے ان دونوں کے نیچے والے 45 ملٹیپلائی 7 ان دونوں کے اوپر والے ملٹیپلائی کیا ڈیوائیڈ کیا ہم نے دونوں کے نیچے والے ٹھیک ہے اب ادھر درمیان میں equal لگا دینا ہے اب x والے کی باری ہے آپ مجھے بتائیں ان دونوں کی تیریں تو اس طرح تھی تو ہم نے اوپر والے کو اوپر لکھا نیچے والے کو نیچے لکھا اب اس کی تیر تو الٹی ہے ان دونوں کی تیر اور ترہ گئے تو اس کی تیر اور ترہ گئے تو اس کا مطلب ہے اس کا ان کے ساتھ الٹا تعلق ہے تو ہم x والے کو اوپر لکھیں گے اور اوپر والے کو نیچے لکھیں گے سمجھ آگئی تو اس کے بعد ہم 50 cross ملٹیپلائی کر کے 56 کو ادھر لے جاتے ہیں 30 ملٹیپلائی 6 ملٹیپلائی 56 اور 45 ملٹیپلائی 7 اس کو ادھر ہی رہن جاتے ہیں اور ادھر کیا رہا گیا x تو سیون ونز آر سیون ایٹھ سیونز آر فیفٹی سکس اور کس سے ملٹیپلائی کریں بلکہ 2 تھریز آر سکس اور فیفٹین تھریز آر فورٹی فائف فیفٹین ونز آر فیفٹین او ففٹین ٹوز آر تھرٹی ٹو ٹوز آر فور ایٹھ آر تھرٹی ٹو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے x کی ویلیو کیا آگیا 32 اب مجھے بتائیں x کس کے نیچے لکھا تھا x لکھا تھا days کے نیچے تو لہٰذا x is equal to 32 days ہو جائے گا ہمارا answer اب بک پہ answer دیکھیں تو یہی answer ہمارا لکھا ہوگا تو آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا question ٹھیک ہے اب اگلا question کریں گے تو آپ کو perfectly سمجھ آ جائے گی کیا ہم نے کام کرنا ہے اس کو raise کر دیتے ہیں question number 2 question number 2 میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چیزیں کیا کیا دی ہوئی ہیں women دی ہوئی ہیں cotton اور howards ٹھیک ہے تو ہم وہ لکھ دیتے ہیں اندر solution لکھ کے آپ نے وہ چیزیں لکھ دینا ہے women women cotton cotton اور howards جو چیزیں دی ہوئی ہیں وہ میں نے لکھ دی ہیں فوراں وہ لکھ لینے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے سکسٹی وومن ہے سکسٹی وومن اس کے بعد آپ نے 48 kg cotton cotton میں ایک ساتھ kg ہے تو اوپر kg بھی لکھ دیتے ہیں 48 cotton ہے اور اس کے بعد 8 hours ہیں hours کتنی ہیں 8 اب ہم اس کو بڑھتے ہیں کہتا ہے اگر if 48 یعنی 48 kg کارٹن کا جو ہے استعمال کر دیتی ہیں سپن کر دیتی ہیں 8 گھنٹے لگانے سے ڈیلی 8 گھنٹے لگاتی ہیں تو یہ اتنا کارٹن وہ استعمال کرتی ہیں how much کارٹن کتنا کارٹن استعمال کریں گی اگر وہ 30 عورتیں لگائی جائیں 12 گھنٹے جو ہے کام ڈیلی کریں تو لہٰذا ہم نے how much کارٹن کارٹن فائنڈ کرنا تو لہٰذا کارٹن کے نیچے ہم x لگا دیں گے اور وومن دوسری بار کتنی ہیں 30 وومن ہیں اور اس کے بعد 12 آور یعنی کہ 12 گھنٹے وہ کام کریں تو کتنے جو ہے وہ کارٹن وہ استعمال کریں گی تو اب ہم چلتے ہیں تیروں کی طرف تیریں لگانی تیروں کا مرحلہ آگیا اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہم نے جب بھی تیریں لگانی ہم نے سب سے پہلے ہم دیکھنا x والا جو ہوگا اور x والے بغیر والے جو ہیں ان کے ساتھ موازنہ کریں x والے کا ٹھیک ہے اب اس کو بول جاتے ہیں ان دونوں کو دیکھتے ہیں ان کا آپ میں کیا تلق ہے اگر ساٹھ ہواتین ہیں تو 48 کارٹن استعمال کرتی ہیں اگر عورتیں کم کار دی جائیں تو کم کارٹن استعمال کریں گی صحیح ہو گیا لہذا اس کا مطلب کیا ہو ان دونوں کو آپ میں کیا تلق ہے direct تلق ہے تو ان دونوں کی تیریں ایک جیسی ہوں گی اب اس کو بول جاتے ہیں جو ایکس کے بغیر ہے اس والے کو دیکھتے ہیں اس کا ایکس والے کے ساتھ کیا تلق ہے اب ہم دیکھتے آٹھ گھنٹے کام کرنے سے اتنا کارٹن جو استعمال ہوتا ہے اگر بارہ گھنٹے کام کرنے سے زیادہ کارٹن استعمال ہوگا آٹھ گھنٹے کام کرنے سے 48 کیج استعمال ہوگا تو 12 گھنٹے کام کرنے سے زیادہ استعمال ہوگا اس کا مطلب ہے ایک چیز بڑھنے سے دوسری بھی بڑھ رہی ہے لہٰذا ان کا بھی آپس میں کس طرح کا تلق ہوگا direct یعنی کہ اس کی بھی تیر اس طرح کی ہوگی تو دیکھیں سب تیریں ایک جیسی ہوگی ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے بغیر جو x والے ہیں وہ کالم کون کون سے ہیں یہ کالم ہے ان کالم کے تیریں ہم نے دیکھنا ہے یہ تیر اس تیر آپس میں سیم ہیں تو لہٰذا ان کے جو اوپر والے ہیں ان کو آپس میں multiply کر دیں گے divide کر گے آپس میں نیچے والے جو multiply کر کے یہ کام کار کہ آپ نے equal لکھنا ہے اب ہم دیکھنا ہے کہ یہ جو دونوں کی تیریں ہیں اس کی جو x والے کی تیر ہے وہ نیچے ہی لکھیں گے ٹھیک ہے اب cross multiply کریں x کو ادھر لے جائیں ٹھیک ہے اور جو ہے یہ والا جو ہے ادھر نیچے آجائے گا 60 multiply 8 cross multiply کیا اور جو یہ والا نیچے ہے یہ اپار ادھر چلا جائے گا cross multiply ہو کے 48 کے ساتھ multiply ہو جائے گا جا کے تو اس کے بعد ہم سے کٹ گیا تو ہمارا پاس کیا آنسر ہے 12 30 36 اب ہم دیکھیں x کس کے نیچے لکھا ہوا x لکھا ہوا cotton کے نیچے تو cotton کیا ہے kg میں لکھا ہے تو x کے ساتھ کیا لکھ دیں گے kg تو یہ ہمارا کیا ہے answer یعنی کہ وہ اگر جو عورتیں کم کر دی جائیں تو دیکھیں نا کارٹر بھی کام استعمال ہوا ہے کئی نہیں ہوا 36 kg استعمال ہو رہے تو یہ ہمارا answer ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ جو question سمجھ آیا ہوگا اگر نہیں سمجھ آیا تو آپ مجھے commit میں پوچھ سکتے ہیں اور میرا ایمیل پہ بھی آپ پوچھ تکتے ہیں اب ہم کرتے ہیں question number 3 پہلے دو question ہم نے سال کی ہے کہتا ہے if the price of a corporate 8 meter long اگر 8 meter لمبا corporate ہے اور 3 meter wide ہے اس کی قیمت کتنی ہے 6288 اتنی قیمت ہے اس کی تو کہتا what will be the price of 12 meter long long and 6 meter wide carpet تو کہتا ہے اگر 8 meter لمبا اور 3 meter چوڑا corporate ہو تو اس کی قیمت اتنی ہو تو کہتا ہے کہ اگر 12 meter لمبا اور 6 meter چوڑا ہو تو اس کی قیمت کیا ہوگی اس کا مطلب ہے تین چیزیں آگئی ہیں price wide یعنی width length long کا مطلب ہے length تو ہم تین چیزیں ادھے لکھتے ہیں پھر ہم اس کو solve کرتے ہیں تو جو چیزیں دیئے ہوئی ہیں وہ ہم لکھتے ہیں question number 3 میں آپ کو سامنے رکھیں کو غور سے دیکھیں اس میں کیا چیز دی ہوئی ہے لمبائی دی ہوئی long white یعنی width دی ہوئی اور price دی ہوئی ہے تین چیزیں ہم لکھتے ہیں solution اور دے لکھتے ہیں price اور دوسرے نمبر پہ ہم لکھتے ہیں length لمبائی میٹر میں ہے یہ price کس میں ہے روپیز میں ہے اور width کس میں ہے وہ بھی میٹر میں ہی ہے price کتنی ہے 6288 6288 روپیز ویز اوپر لکھتے دیا میں لمبائی کتنی ہے 8 میٹر 8 لکھ دیا اور چوڑائی کتنی ہے width کتنی ہے 3 میٹر اتنے لمبے اور چوڑے کپڑے کی قیمت کیا ہے 6288 اور کہتا ہے کتنی قیمت ہوگی what will be the price تو قیمت منوم کرنی ہے تو قیمت یعنی کہ price کے نیچے ہم x لکھ دیں گے تو میٹر کتنے میٹر لمبا ہو 12 میٹر لمبا کارپٹ ہو اور 6 میٹر وائیڈ ہو 6 میٹر چوڑا ہو 6 میٹر تو اب ہم نے یہ سب کچھ لکھنے کے کیا ہے پہلے اس کا دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تلق ہے اگر 8 میٹر لمبا کارپٹ ہو تو اس کی قیمت اتنی ہے اگر 12 میٹر لمبا ہو تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی ظاہری بات ہے اگر 8 میٹر کارپٹ ہے تو اس کی قیمت اتنی ہے تو 12 میٹر دو لمبا ہو گیا کارپٹ تو اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی تو لہٰذا ان دونوں کا تلق اپس میں کیا ہے دریکٹ تلق ہے تو ان دونوں کو ایک جیسی تیروں سے ظاہر کر دیتے ہیں ان دونوں کی تیریں ایک جیسی ہیں اب ہم اس کو بول جاتے ہیں جو بغیر ایکس والا اس کو بول قیمت اتنی ہے تو 6 میٹر تو بڑا ہو گیا نا بڑا کارپٹ ہوگا اس کی قیمت زیادہ ہو جائے گی لہٰذا ان کا تلق دونوں کا آپس میں کیا ہے دریکٹ تلق ہے تو جس طرح یہ تیر ہوگی اسی طرح یہ ہی تیر ہوگی تو اب ہم نے دیکھنا ہے بغیر ایکس والے کون سے ہیں یہ دونوں برائر ایکس والے ہیں ان دونوں کی تیر ایک جیسی ہیں لہٰذا ان کے اوپر والے ہیں ان کو اوپر سے ملٹیپلائی کر دیں گے ان کے نیچے سے ہی آپس میں ملٹیپلائی کر دیں گے ایک ور لکھیں گے جو ایکس والا اس کی باری اب اس کو دیکھیں گے کہ اس کی تیر کیا ان دونوں کی جیسی ہے اگر اس جیسی ہے تو اس کا اوپر والا جو ہے اوپر ہی لکھیں گے اور نیچے والا جو ہے وہ نیچے ہی لکھیں گے اب ان کو cross ملٹیپلائی کرتے ہیں ایکس ادھر آ جائے گا cross ملٹیپلائی ہو کے چلے جائیں گے cross ملٹیپلائی کیشن کے ذریعے نیچے ایٹ ملٹیپلائی ادھر نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے تھری وانز آ تھری تھری ٹو سار سیکس اور ٹو ٹو فور آ ایٹ اور ٹری فور آ ٹو ٹو وانز آ ٹو یہ اس سے کٹ گیا تو ہمارا چھو بیس آئے گا چھو بیس اور اس کے بعد تھری ٹو آ ادھر ٹو آئے گا تھری ٹو سیکس سیکس ٹو اور ایٹ ہو جائیں گے چھ اور تین کو ملٹیپلائی کریں اٹھار آئے گا اس کا مطلب ہے اٹھارہ ہزار آٹھ سو چون سٹھ آئے گا مجھے بتائیں کہ یہ ایکس جو ہے کس کے نیچے لکھا ہوا ہے ایکس نیچے لکھا ہوا پرائس کے تو پرائس کے روپیز سے ظاہر کر رہے ہیں تو ادھر ساتھ اس کے کیا لکھ دیں گے روپیز ٹھیک ہے تو کیا پتا چلا کہ آٹھ میٹر اگر لانگ کارپٹ ہے اتنے روپے کا ملتا ہے تو بارہ میٹر کارپٹ جو لانگ ہو جائے غور سے کہ کیا چیزیں دیں اگر پندرہ لیبر جو ہیں ارن کرتے ہیں اتنے روپے نو دنوں میں کہتا ہے اگر پندرہ مزدور کماتے ہیں یعنی ارن کرتے ہیں اتنے روپے نو دنوں میں تو خو مچ منی کتنے روپے کمائیں گے وہ دس لیبر دس مزدور بارہ دنوں میں کتنے روپے کمائیں گے تو جو تین چیزیں دی گئے ان کو ہم در لکھتے ہیں کوشن نوبر فور ہے کوشن نوبر فور جو تین چیزیں دی ہیں اس کو ہم لکھتے ہیں در لیبر دی ہوئے ہیں لیبر اس کے بعد کیا دیا ہوئے لیبر کے بعد پرائس دی ہوئی ہے منی لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب لیبر کتنے ہیں پندرہ لیبر کتنے روپے کماتے ہیں جی ستا سٹھ ہزار پائنس سو روپے کماتے ہیں کتنے دنوں میں نو دنوں میں پھر کہتا ہے کتنی منی کمائیں گے منی فائنڈ کرنی ہے تو منی کے نیچے 10 لکھ لکھ دیں گے لیبر کے نیچے 12 days ڈیز کے نیچے کیا لکھ دیں گے بارہ اب یہ ڈیٹا لکھنے کے بعد ہمارا مرحل آتا ہے تیرے لگانے کا ٹھیک ہے تو تیرے لگانے کے لئے آپ کیا دیکھیں گے جو ایکس والا ہے اس کا دونوں دوسرے والے ایکس کے بغیر والوں کے ساتھ تلق دیکھیں گے پہلے اس کو بول جاتے ہیں اس والے کو ان دونوں کا تلق دیتے ہیں وہ کیا ہے اگر 15 مزدور ہیں وہ اتنے روپے کمار رہے ہیں تو 10 مزدور ہیں تو وہ کم روپے کمائیں گے ٹھیک ہے ارن کر رہے ہیں لہٰذا دنوں میں اگر اتنی کمائی ہو رہی ہے تو 12 دنوں میں زیادہ کمائی ہو جائے گی نو دنوں میں اگر اتنی کمائی ہو رہی ہے تو 12 دنوں میں کمائی بڑھ جائے گی لہٰذا ان دونوں کا تلق بھی دریکٹ تلق ہے تو اس کو آپ خود کر لیں گے آگے اور پھر ایکس والی کی تیر دیکھ رہی ہیں وہ اگر ان جیسی ہی تیر ہے تو اس کی بھی اوپر والے کو اوپر ہی لکھ دیں گے باقی آپ سیمپلی فائی خود کا لیں گے ٹھیک ہے نا اب ہم کوششن نمبر فائی کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤ گا تیر لینٹھ دی ہوئی ہے اور ڈیز دی ہوئے ہیں تو کیا لکھیں گے ہم پانچ میں کوششن میں من اور لینٹھ اور ڈیز ڈیز تو من کتنے ہے جی سیونٹی من ہے اور ایک سو پچاس میٹر میٹر بھی لکھ دیتے ہیں میٹر لینٹھ ہے اور کتنے دنوں میں کیا کہتا اگر جو ستر آدمی ہیں ایک دیوار کمپلیٹ کرتے ہیں ایک سو پچاس میٹر کی دیوار ہے وہ بارہ دنوں میں کمپلیٹ کرتے ہیں اس کا طرح من فائنڈ کرنے ہے تو من کے نیچے ایکسل لگا دیں گے تو کمپلیٹ چھے سو میٹر کی کتنے کتنے آدمی چھے سو اب اس کی تیریں کیسے لگانی ہیں ہم نے کہ اگر ستر آدمی ایک جو ہے ایک سو پچاس میٹر دیوار کمپلیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو چھے سو میٹر اگر دیوار کمپلیٹ کرنی ہے اس کے لئے زیادہ آدمی چاہیے ٹھیک ہے تو ان دونوں کا آپس میں تلق کیا ہے ڈریکٹ تلق ہے ٹھیک ہے یعنی ایک چیز بڑھانے سے دوسری چیز بھی بڑھے گی ان اب ایکس والے کا اس کے ساتھ تلق دیکھتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں بارہ دنوں میں اگر ستر آدمی کام کرتے ہیں یا اس طرح دیکھتے ہیں کہ ستر آدمی جب بارہ دنوں میں کام ہتم کرتے ہیں تو اگر تیس دنوں میں ہتم کرنا پڑے کام تو آدمی بڑھانے پڑیں گے دیکھو نا اگر بارہ دنوں میں ستر آدمی کام کرتے ہیں بارہ دن کا کام ستر میں آدمی کام ہتم کرتے ہیں تو تیس دن کا کام ہتم کرنے کے لئے آدمی بڑھانے پڑیں گے لہٰذا دن بڑھانے سے آدمی بڑھانے پڑیں گے تو لہٰذا یہ ہے کہ ان دونوں کا تعلق بھی کیا ہے دریکٹ تعلق ہے تو یہ تیریں آپ نے کوششن نمبر فائز کے لگا لیے باقی آپ خود کر لیں گے بلکل اسی طریقے سے ہی آپ نے کوششن نمبر سکس کرنا ہے سیون کرنا ہے ایٹ بھی کرنا ہے اسی طریقے سے آپ نے کرنا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے بے شک اپنی گائیڈ ہے اگر آپ کے پاس اس سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہیں تو پہلے آپ زبانی کریں اگر نہیں ہوتے تو آپ گائیڈ سے ہیلپ لیں تو آپ کو بلکل سمجھ آجائے گی تو اس کے بعد آپ نے کوششن نمبر ٹین بھی اسی طرح کرنا ہے کوششن نمبر نائن تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ میں آپ کو کرائے دیتا ہوں تو اس کا میں آپ کو بنا دیتا ہوں تیریں باقی آپ نے خود کال لینا تو باقی سارے کوششن اسی طرح کرنا جس طرح میں نے پہلے پانچ کوششن آپ کو کرائے ہیں ٹھیک ہے تو کوششن نمبر نائن دیکھتے ہیں یہ کیا ہے کوششن نمبر نائن ہے اب گھر سے دیکھنا ہم نے 1440 men had sufficient food for 32 days in a camp کہتا ہے 1440 آدمی ہیں ان کے لیے ایک خوراک ٹھیک ہے نا ایک خوراک خوراک کیا ہے one one food 32 days کے لیے کافی ہے sufficient ایک خوراک 32 دنوں کے لیے کافی ہے camp میں how many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days کہتا ہے کہ کتنے آدمی وہاں سے باغ جائیں leave کر جائیں camp سے کہ وہ جو جو فوڈ ہے اگر جو راشن جو ہے جو خوراک ہے وہ بڑھا دی جائے کتنی ایک and one and one by two times ٹھیک ہے اتنے times وہ خوراک جو ہے اگر بڑھ جائے یا اتنے جو خوراک کافی ہو جائے ان کے لیے چالیس دنوں کے لیے تو کتنے آدمی کو وہاں سے بھاگ food اور تیس جیس کیا ہے days ٹھیک ہے میں نے food and days لکھ دیں گے اس میں تو ہم دیکھیں گے کتنے آدمی ہیں چودہ سو چودہ سو چالیس آدمی ہیں فوراک کتنی ہیں ایک خوراک ہے ٹھیک ہے اب یہ نہیں ہمیں کا پتہ ہے وہ کیا چیز ہے خوراک کس ٹائپ کی ہے ہم کہتے ایک خوراک ہے ہنٹ میں بھی لکھا ہنٹ کیا فسٹ ایلیمیٹ is one یعنی فوڈ کیا ہے one ہے اور سیکنڈ ایلیمیٹ فوڈ is three by two تو اس نے ہنٹ دی ہوئی ہے تو اس کے بعد کتنے days ہیں 32 days ہم days کے نیچے لکھ دیتے ہیں how many men men کتنے ہیں men find لگا دیں گے اور سیم فوڈ فار 40 days days کتنے ہیں 40 days اور خورا کتنی ہیں یہ ہنٹ میں دیا ہوئی ہنٹ میں ٹھیک ہے اب ہم نے اصل میں معلوم کرنا ہے کتنے آدمی بھاگ گئے ہیں ہم نے یہ ایکس معلوم نہیں کرنا ہمارا مقصد یہ نہیں بلکہ ہمارا اکثر مسئل ہے کتنے آدمی بھاگ ہیں تو یہ ایکس پتہ ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کتنے آدمی بھاگ ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ اگر یہ خوراک ہے ایک خوراک ہے 1440 آدمی کے لئے کافی ہے سفیشنٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم اسی آدمی کم ہوں گے اس کا مطلب ہے ان دونوں کا آپس میں تلق کیا ہے ان ورس تلق ہے یعنی کہ ایک خوراک اتنے آدمی کے لئے کافی ہے اگر ہم اسی خوراک کو اتنا بنانا چاہتے ہیں کافی تو اس کا مطلب آدمی کو بگانا پڑے گا آدمی کام ہون نہیں پڑے گے لہٰذا ان کے دونوں کا آپس میں تلق کیا ہے ان ورس تلق ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا تلق ہے 32 days کے لئے اتنے آدمی جو ہے اتنے آدمی کے لئے ہوراک کافی ہے تو اگر 40 دنوں کے لئے ہم ہوراک کافی بنانا چاہتے ہیں تو یہ آدمی کام ہو جانے چیئے ہیں اس کا طلب ہے یہ days بڑھیں گے تو آدمی کام ہو جائیں گے تو لہٰذا اس کا اور اس کا آپس میں تلق یہ بھی کیا ہوگا ان دونوں کی تیریں بھی آپس میں الٹی سیدھی ہوں گی تو اس کے بعد دیکھو x کا اس کے ساتھ تلق ہم نے بنا لیا x کا اس کے ساتھ اب x کے بغیار والے جو ہیں آپ میں ملٹیپلئے کریں گے اوپر والے دونوں ملٹیپلئے کر گئے نیچے والے دونوں ملٹیپلئے کر دیتے ہیں 3 by 2 ملٹیپلئے 40 is equal to اب دیکھو جس طرح یہ دونوں تیریں ہیں یہ اس کے الٹی تیر ہے لہٰذا اس کا جو نیچے والا ہے اس کو اوپر لکھیں گے اور اس کا اوپر والا ہم نیچے لکھ دیں گے تو یہ 3 by 2 ہے یہ 2 اوپر جا کے ملٹیپلئے ہو جائے 2 ملٹیپلائی 1 ملٹیپلائی 32 ہو جائے اور 3 نیچے رہ جائے 40 اور ملٹیپلائی کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ یہ ملٹیپلائی ہو کے ادھر پار چلا جائے گا 14 40 ادھر جا کے ملٹیپلائی ہو جائے گا ایک ادھر اکیلہ ہم نے کر دیا یہ 0 سے کٹ گیا 4 1 4 اور 4 8 32 3 1 3 اور 144 کو کس ملٹیپلائی دیوائیڈ کریں تو 3 سے ڈیوائیڈ کردھ ہو جاتا ہے 3 4 12 48 سے ٹھیک ہے 48 ملٹیپلائی ساری اس کے ساتھ نہیں آئے گا 48 سے کٹے گا یہ 3 ٹھیک ہو گیا اب 48 کو ملٹیپلائی کریں 8 کے ساتھ 48 ملٹیپلائی 8 ہو جائے گا یعنی 8 2016 16 کے ساتھ ڈریکٹ کر دیتے ملٹیپلائی 8 6 48 ہوتے ہیں 64 اور 24 24 plus 28 ملٹیپلائی 48 بورا آجائے گا 8 اور 8 16 143 7 68 اس کا مطلب x کی value کیا آگیا 7 68 men اتنے men جو کم اب ہم نے وہ آدمی لکھنے ہیں جو باغ جائیں جو باغ جائیں ٹھیک ہے تو total میں سے یہ والے نکال دیں تو وہ باغ جائیں گے remaining یا ہم لکھیں men leaving men ٹھیک ہے leaving یعنی جو باغ نے والے آدمی وہ کتنے ہونے سے leaving men is equal to total کتنے ہیں 1440 اس میں سے یہ جو 1440 یہ جو بچ گئے ہیں اس میں سے منس کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس تقریباً آئے گا 1440 میں سے 768 منس کر دیتے ہیں 2 آتا ہے اور 13 میں سے 6 نکالے 7 آئے گا 6 بچے گا تو 600 بخطر جو ہے وہ آدمی کے remaining بچیں گے من ٹھیک ہے تو یہ تھی ہماری exercise 4.1 امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی اگر سمجھ آئی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ مجھے موٹیویشن ملے میں مزید آپ کے لئے ویڈیو لے کر آؤ تو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اللہ حافظ